اوپر والا سب دیکھ رہا ہے جیہاں یہی ہے ہماری خاص پیشکش اور اب جب کی ڈی مونٹائزیشن کے بعد بھی کچھ لوگ ابھی حیرہ فیری کے چکر میں لگے ہوئے ہیں لیکن سرکار نے صاف کر دیا ہے کہ اوپر والا سب دیکھ رہا ہے یعنی سرکار کی سب پر نظر ہے ہماری ساتھ اسی پر چرچہ کرنے کے لیے دو خاص مہمان جین گپتہ جی ہیں فاؤنڈر سی ایس اور مرگین سنگھ جی ہیں ایکسپرٹ فینانچل انکلوشن آپ دونوں کا بہت سواگت ہے ساتھی ہماری تین سموزت انوراگ ممبئی سے کیتن احمد آباد سے اور آلوک پریادرشی دلی سے ہماری ساتھ ہیں رکھ کریں گے سب سے پہلے آلوک آپ کا ہی جو چار ہزار کی لیمٹ سرکار نے دی ہے اس کو لے کر ایسا دیکھا جا رہا ہے ایسا سندے کو مل رہا ہے کہ اس کا بہت مسیوس ہو رہا ہے کیا آپ کی جانکاری میں بھی ایسا ہی کچھ ہے دیکھیں یہ ایک طرح سے دیکھیں تو ایک لوگوں میں بھی یہ ہے جس کے پاس چار چار پانچ پانچ ایڈنٹی کارڈ ہوتے ہیں عمومن آدھار کارڈ پین کارڈ راشن کارڈ تمام دوسرے ڈائیونگ لائسنس جیسے پہچان پتر لگاتار لوگوں کے پاس ہیں تو ویسے لوگ لگاتار وہ لائن میں لگ رہے ہیں اور یہی سوال جب ویت منتری سے پوچھا گیا تو ویت منتری نے یہ کہا کہ حالانکی بینکوں کو اس طرح کا کوئی خاص انسٹرکشن نہیں دیا گیا ہے کہ وہ اس بات کو لے کر وہ کریں لیکن یہ اس بات پر بینک نظر رکھا ہے لیکن یہ بلکل سا بات ہے کہ اس وجہ سے ہی زیادہ تر بھیڑ آ رہی ہے ویت منتری نے اس بات کو کہا کہ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر بھیڑ جو ہے بینکوں میں اور تمام لوگ جو کی ایک بار لائن میں لگ کے اپنا چار ہزار روپے ایک چینج کرا لے رہے ہیں وہ بعد میں دوبارہ پھر دوسری لائن میں لگ جا رہے ہیں یا دوسرے بینک میں چلے جا رہے ہیں تو بینکوں کے پاس اس طرح کا کوئی منٹرنگ کرنے کا فلحال کوئی سسٹم نہیں ہے بینکوں سے بینکوں سے جب ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسا کوئی سسٹم ان بیلٹ نہیں ہے جس سے یہ دیکھا جا سکے کہ ایک آدمی کتنی بار آیا کتنی بار بینک میں اس نے پیسے چینج کرائے یا نہیں چینج کرائے حالانکہ انہوں نے کہا کہ جو سی سی ٹی وی ہے اس پر منٹرنگ کی جا سکتی ہے لیکن یہ بہت ہی مشکل کام ہے اس بات کو منٹر کرنا کہ ایک آدمی الگ الگ آئنٹی کارٹ سے کتنی بار وہ پیسہ چینج کرائے رہا ہے اور یہ عمومن دیکھا جا رہا ہے ہر جگہ کہ کچھ لوگ اس کام میں لگ رہے ہیں کیونکہ اس میں نہ تو کسی ایک آنٹ کی ضرورت ہے آپ کسی بھی بینک میں جا کے آپ پیسہ چینج کرائے سکتے ہیں تو اس میں ایک آنٹ کی بھی ضرورت نہیں کہ ایک آنٹ کے ذریعے منٹرنگ کی جا سکے کہ ایک دن میں آپ نے کتنی بار ٹرانجیکشن کیا تو یہ بلکل ایک فیکٹ ہے یہاں پر کہ لوگ لگاتار بار بار لائنے بدل کر الگ الگ بینک بدل کر الگ الگ آئیڈٹی کارٹ کے ذریعے دن بھر میں کئی بار پیسہ ایکچینج کرا لینا ہے اور اس حساب سے کر دیکھیں تو اگر ایک آدمی دن بھر میں چار یا پانچ بار بھی پیسہ ایکچینج کرتا ہے اگر بیس جار ایکچینج کر لیتا ہے تو جو ٹائم ملا ہوا ہے تیس دیسمبر تک ایکچینج کرنے کا اس میں تو کئی لاکھوں روپے ایکچینج کرا سکتا ہے تو یہ ایک بڑی سمسیا ہے جو بینکوں کو دیکھنا ہوگا اور ویت منترالے کو بھی اس کو دیکھنا ہوگا کہ آخر وہ کس طرح سے منٹر کر سکتے ہیں تو یہ بڑا ایریا ہے جین گپتا جی آپ سے جانا چاہیں گے جو ابھی آلوک نے بات رکھی جین گپتا جی ماہ ساتھ نہیں ہے لیکن مرگین جی ماہ ساتھ ہے مرگین جی یہ جو کنسرن ابھی دیکھایا ہے آلوک نے اور جو بتایا انہوں نے آپ کو لگتا ہے کہ ایک بڑی کمی رہ گئی ہے اس کو پلک کرنے کی ضرورت ہے جی بلکل بڑی جی ایسا بلکل جی آلوک جی کا جیسا کہنا ہے وہ بلکل اپنی جگہ پہ صحیح ہے لیکن سرکار اس میں ایک قدم آگے بڑھ کے کام کیا جا سکتا ہے ابھی بھی کہ انیشلی ایک ہفتے کے بعد آپ ایکسچینج کی جگہ صرف بینک میں ڈیپوزٹ کرنے کے بعد ویڈروک آگر آپ شروع کرتے ہیں کام تو اس سمسیہ سے بچا سکتا ہے کیونکہ ایک بار بینک اکاؤنٹ میں پیسہ جانے کا مطلب ہے کہ اس کی اینٹری آپ کے اکاؤنٹ میں ہو گئی ہے وہ ٹریل آپ کو ہمیشہ آویلیبل ہوگا تو ایک دو ہفتے کا سمجھ آنے کے بعد اس طرف سرکار کو دھیان دینا چاہیے یہ اپائیک ہو سکتا ہے ممبئی میں کیا آپ کے پاس بھی کچھ اس طرح کی شکایتیں ہیں کہ اس طرح سے مسیوس کیا جا رہا ہے چار ہزار کی جو لیمٹ سرکار نے رکھی ہے جیسا کہ آلوک بتا رہے تھے ڈلی میں ایسا کچھ دیکھنے کو ملا ہے بار بار ایک ہی شخص الگ الگ لائن میں لگ جاتا ہے الگ الگ آئی ڈی لے کے جاتا ہے اور اپنے پیسے کو ایکسینج کر رہا ہے جی بلکل جیسا کہ اگر ہم نوٹیفیکیشن کی بات کریں تو نوٹیفیکیشن میں صاف صاف کہا ہوا ہے کہ ایک بار آپ چار ہزار روپے ایکسینج کرا سکتے ہیں لیکن بینکوں کے اندر بینک کرمچاری بھی یہ مان رہے ہیں کہ کئی سارے جو لوگ آ رہے ہیں وہ الگ الگ اپنے پہچان پتر کے جاریے کبھی آدھار کارڈ کے جاریے کبھی راشن کارڈ کے جاریے کبھی پین کارڈ کے جاریے کبھی ڈرائیونگ لائسنس کے جاریے تو یہ بھی ایک ممبئی کے اندر بھی یہ بڑی وجہ ہے کہ ہر بینک کے بار جو لمبی لمبی کتارے لگی ہے اس کے لیے یہ بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے اس کے علاوہ ایک اور وجہ جو ایٹی ایم کے اندر جو کیش جو ہے وہ جلدی سے ختم ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے یہ وجہ بتا رہے ہیں بینک کے جو ابھی ابھی ہم نے آئی بیئے چیئرمن سے بات کری تو آئی بیئے چیئرمن نے کہا کہ جو ایٹی ایم ہیں اس کے اندر چارٹ ٹریز بنی ہوئی ہوتی جس میں ایک ٹری ہوتی ہوا کرتی تھی ہجار روپے کی نوٹ کی دوسری ٹری ہوتی تھی پانچو روپے کی نوٹ کی تیسری ٹری ہوتی تھی سو روپے کی نوٹ کی اور جو چوتھی ٹری ہوتی تھی وہ باقی ڈینومینیشن کے نوٹ کی ہوتی تھی لیکن جو ابھی جو دو ٹری ہے وہ پوری طرح سے خالی ہے اور جو ایک ٹری کی جو کیپیسٹی ہے وہ کیوال دو ہزار نوٹ کی ہیں تو جیسے ہی سو روپے کے نوٹ اس میں دیے جاتے تو سو لوگ جیسے ہی ایٹی ایم میں ٹرانجیکشن کرتے تو وہ ایٹی ایمز خالی ہو جاتے تو اس کی یہی وجہ ہے کہ ایٹی ایمز کے اندر جیسے ہی پیسہ جمع ہو رہا اور اگلے کچھ گھنٹوں کے اندر ہی وہ ایٹی ایم پھر واپس ایٹی ایم آؤٹ آف کیش ہو رہا ہے تو ایٹی ایمز کی جو دکھت ہے کہ جب تک جو نوٹ ہے وہ ایٹی ایمز میں ان کی جو انٹر اپلی بیٹی ہے نہیں ہو پائے گی جو نوٹ ہے جو ایٹی ایمز کے جو میکنیزم سے جب تک ایڈجسٹ نہیں ہو تب تک یہ ہے لوگوں کی پریشانی جو اب بنی رہے گی بلکل انوراگ اور اس کے بارے میں ویتر بندری عرون جیٹلی نے یہ بھی کہا ہے کہ چونکہ ایٹی ایمز کے جو سوفیر ہے وہ پرانی کرنسیز کو کیٹر کرتا ہے اور اس طرح سے کیلبریٹ کیا گیا ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ یہ نوٹ کا سائز بھی چھوٹا ہے وزن بھی کم ہے برگین جی یہ سمسیا جو ہے جنتہ فیس کر رہی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ فوری طور پر ایک سمسیا ہے لیکن آگے چل کر اس کے بہت زیادہ فائدے بھی ہیں بلکل بجیش جی میں اس کے ساتھ ایک بات اور جوڑنا چاہوں گا لوگوں سے یہ اپیل بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ کو اب پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے ابھی دیکھنے میں ہی آ رہا ہے کہ ہر آم آدمی اس کو پتا نہیں ہے ڈرگی وجہ سے وہ ہر روز جا کے تین یا چار ہرزار روپے نکالتے ہیں وہ آپ کے لئے سفیشنٹ ہوں گے سرکار ابھی کوئی بھی نئی اسکیم یا کوئی اس طریقے کی یوجنا نہیں لے کے آنے والی جس سے ہمیں آگے آکے کوئی پریشانی جھیلنی پڑے تو میں آم آدمی سے یہ پہلے اپیل کرنا چاہوں گا کہ بہت زیادہ کیش کلیک کر کے رکھنے کی کوشش ابھی نہ کرے دوسری طرف اس کے جو گینز کی بات ہے ہم ایک طرف pains دیکھ رہے ہیں جو لوگوں کو محسوس کرنا پڑا ہے پچھلے تین دنوں سے لگاتا ہے بینکوں کے سامنے لمبی لائنے ہیں ATM کے سامنے لمبی لائنے ہیں definitely یہ ایک طریقے کا pain ہے ایک طریقے کا درد ہے ایک طریقے کی پریشانی ہے جو ان کو جھیلنی پڑے لیکن اس قدم کے جو فائدے ہوں گے وہ فائدے بھی اس عام آدمی کو ہی ملنے والے ہیں ہم لوگوں کو ہی ملنے والے ہیں ایک بار اگر یہ قدم سکسسفل ہوتا ہے جس طریقے سے پردھان منتری نے بھی اور فائننس منسٹر سارے عدیکاریوں نے بھی بار بار یہ کہا ہے کہ ان بڑے نوٹوں کے قارن جو جالی نوٹوں کی سمسیاں تھی اس کو تورنت حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ پلکل صحیح قدم ہے اس طریقے سے اگر آپ دیکھتے ہیں جالی نوٹوں کا سب سے اہلا نقصان ہوتا ہے وہ گریب آدمی کو ہوتا ہے وہ رکشے والے کو ہوتا ہے وہ دودھ والے کو ہوتا ہے وہ سبجی والے کو ہوتا ہے ایک ہر بار اس کے ہاتھ میں اگر ہزار کا نوٹ نکلی آ گیا تو اس کی تو ایک دن کی روژی روٹی چلی جاتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو اس سمسیاں کا سمادھان تورنت طور پر یہ ہوا ہے اور اس کا فائدہ لوگوں کو ملے گا جی اب یہی نہیں چلائے جاتا رہا ہے کیتن آپ سے جانا چاہیں گے احمد آباد میں فیلال کیا استھیتی ہے لوگوں کو کیا آپ بھی کچھ پریشانی ہو رہی ہے دیکھیں احمد آباد میں اس وقت ہم نہرونگر کی پنجاب نیشنل بینک کے برانچ میں ہے اور یہاں پر سوچارو روپ سے پورا ویوستہ چل رہا ہے ہمارے ساتھ بینک کے ادھیکاری بھی ہے اور کچھ لوگ بھی ہے جو گھنٹوں سے ہم باری باری ان سے بات کریں گے ہمیں بتائیے کہ آپ کتنے گھنٹے سے کھڑے ہیں اور کیا آج آپ کو کچھ دکت آئی ہے بینک کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہوا ہے اور ان کا جو بھی میرا یہاں پہ سیونگز ایکاونٹ ہے کرنٹ ایکاونٹ ہے جو برانچ ہیڈ ہے مسٹر موڑلی سر وہ بھی ان کا کوپریٹیو کوپریشن اچھا ہے اور پیوڑا کیوں سے مطلب مانیج کر رہے صبح سے رات کو گیارہ بجے تک ان کا کوپریشن رہا ہے اور کوئی پرابلم نہیں رہا ہے سیسٹم ایڈک چل رہا ہے پانی کی بھی چھوئی کافی اچھی بیوستہ کی ہے یہاں بینک ادھیکاری آپ ہمیں بتائیے کہ آپ نے کیا کیا بیوستہ کی تاکہ لوگ آرام سے یہاں پر اگر دو تین گھنٹے کھڑے سیٹنگ آرانج میں نہیں ہوتا تو اندر بھی بھلا لیتے اندر بھی بھٹا لیتے اندر کام بہت سیسٹمیٹک نہیں ہے اور جو ہے ڈوکن کے عزاب سے ہم کر رہے اور ایک سمسے آرہی ہے لوگ بار بار آتے ہیں مان لو آج ایک کارڈ لے کارڈ دوسری پیچان پتر لے کر آگے تو اس کا کوئی آپ کو ان پیلے کنٹرول نہیں ہے نہیں ہمارے پاس میں کوئی کنٹرول نہیں ہے بٹ جو بھی کرتے ہیں ہم ہم ہماری سسٹم میں پہلے انٹر کر لیتے ہیں اگر انہوں نے پہلے ہی لیا ہوا ہے پہلے لیا ہوا آجاتا we do not allow them بینکو اس کو بھی سرہ رہے مرگن جی ابھی آپ نے ایمد آباد سے بھی دیکھا ممبئی سے بھی دیکھا لوگوں کو پریشانی سرور ہے لیکن کئی نہ کئی ان کو یہ لگتا ہے کہ بڑے کاؤس کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے اس لیے تکلیف سہنے میں کوئی حرص نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے اب آپ نے بتایا کہ فیک کرنسی پہ بڑی چوٹ کی ہے سرکار کیس پہل سے اس کے علاوہ کچھ اور بھی فائدے جو جنتہ کو ملیں گے لانگ ٹرم میں بلکل کئی سارے فائدے ہیں بجیش جیسے کل اگر آپ نے دھیان دیا ہو اس بی آئی کے جو چیہ پرسان انہوں نے بھی یہ کہا کہ بینک کی جو کچھ ہولڈنگ کی جو کاؤس ہے وہ اگر کم ہوتی ہے تو اس کا جو بینیفیت ہے وہ کسٹمر کو پاس ہون ہوگا ہی 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 کمی ہم آنے سمجھ دیکھ سکتے ہیں تو سیدھا سیدھا فائدہ ہے وہ عام آدمی میڈل کلاس آدمی کو ملنے والا ہے اگر ہمارے ہوم لون کی درے کم ہوتی ہے بزنس کرنے کے لیے اگر انٹر سیٹ کم ہوتا ہے تو اس کا فائدہ مجھے ہی ملے گا سو تین دن چار دن لائن میں لگنے درد ہے لیکن سات سال کے لیے اگر میری کشت کم ہوتی ہے تو اس کے مقابلے درد کم ہے جی بلکل تھوڑی سے تکلیف لیکن آگے گینی گین ہے اور یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور لوگ سمجھ بھی رہے اور اسی لیے پردار منتری موڈی نے جپان سے دنیواد دیا ہے پوری جنتہ کو انہوں نے آشیرواد دیا ہے تمام ویپکشی پارٹیاں اس کو کرنی کی کوشش کرنی تھی لیکن لوگوں نے سمرتھن دیا ہے سرکار کی پوری سکیم کا دلی میں بھی لمبی کتارے رہی لیکن لوگ سرکار کے اس قدم کو اور اس تکلیف کو صرف کچھ دنوں کی تکلیف مان رہے ہیں بلکل دیکھیں لوگوں کا جو مائن سیٹ بنا ہو ہے کہ کالا دھن کی بار بار کئی سالوں سے لگ سرکار کرتی رہی ہے لیکن اگر کہیں تو اس ہمیں معلوم ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں اس کا فائدہ مل ہے بلیک اکنومی جو ایک پرلیل اکنومی ہے اس کو اگر چوٹ پہنچتی ہے وہ کہیں ختم ہوتا ہے تو کہیں نے کہیں اس کا فائدہ جو ہے جو عام آدمی ہے دیش کا فائدہ ہوگا فیک کرنسی اور دماؤ چیزیں تو ہی ہیں ساتھ یہ ساری چیزیں دور اگر ہو رہی ہیں دیش میں کلین اپ ہو رہا ہے بلکل پورے دیش کو اس کا فائدہ ہوگا پردار منطری نے صاف کر دیا ہے کہ ایماندار لوگوں کے تو پورا خیال رکھا جائے گا لیکن جو بیبان ہیں جو کالا بازاری میں لپتے ہیں انہیں بکشا نہیں جائے گا جبان منہوں کیا کہا آئیے سنتے پانسو اور ہزار کی نوٹ میں سباک سو کروڑ دیش واسیوں کو نمن کرتا ہوں سلام کرتا ہوں گروہ شادی ہے پیسے نہیں ہے ماں بیمان ہے ہزار کی نوٹوں کا تھپا ہے لیکن مشکل ہے ان سب کے باؤ جب بھی تقلیف ہے یہ پتا ہے خود کو ہے پتا ہے پتا ہے پتا ہے اس کے باؤ جد بھی لوگ مہم اونگلی ڈال لاز کرتے پوچھواتے تھے موڈی کو کچھ بولو کچھ موڈی کے خلاف بولو ایسا بھی چل رہا تھا لیکن میں دیش کے لوگوں کو سو سلام کرتا ہوں ناگری ناگری کر دکھا یا تھا جنتا کو پریشانی جرور ہوگی لیکن ان کو کرود نہیں آئے گا کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ انہی کے حتم ہیں اب دیکھیں اس کے ساتھ کتنے فائدے ہوں گے تیس چالیس پچاس سال میں لوگوں نے بہت بلیک منی کھٹا کیا ہے وہ ہمارے اور آپ جنہوں نے نوکری کر کے پیسہ کمائیا تھا لوگوں نے گھور سے پیسہ بنایا ہے تو ان کے پاس ایک پرچیزنگ پاور آگئی تھی تو اس سٹیپ سے جو ان کے پاس پرچیزنگ پاور آگئی پانچسو یا ہزار روپے کے نوٹ میں ہے اور سب سب نوہ کا ماننا ہے کہ اس میں ہو رکھتا ہے تیس سے پچاس پرسنگ کے بیچ پیسہ ایکش چینج نہیں ہو جب مان لیجے اگر سرکار کے پاس چھہیلاک کروڑ روپے ایکش چینج نہیں ہوتا ہے چھہیلاک کروڑ روپے کی لائیویلٹی کم ہو جائے گی یہ لائیویلٹی کم جائے گی تو پیسہ سرکار کے پاس آئے گا جس سے کی وہ پیسے کو جنتہ کے بھلے کے لئے یوز کر سکتی ہے تو جنتہ کو تو واپس نہیں کر سکتے پیسہ لیکن یہ جنتہ کے بھلے کے لئے استعمال ہوگا دوسرا اس میں لوگ جو بتنے میں نے راجیو گاندی رحول گاندی کا اسٹیٹمنٹ چھنا باقی کیجری والدی کا اسٹیٹمنٹ چھنا کہ اس پیسہ بدلنے والے کی لائن میں کوئی سوٹ بوٹ والا نہیں ہے اڈانی نہیں ہے امبانی نہیں ہے برلہ نہیں ہے اثار نہیں یہ سب کچھ نہیں ہے تو یہ تو جانا ہی ہے نہ تھا کیونکہ بللہ جی کے پاس پچاس جار روپے تو بدلنے آئیں گے نہیں یہ آمبانی جی پچاس جار روپے بدلنے تو آئیں گے نہیں یہ دو جار پچاس جار چھوٹے آدمی بدلنے آئیں گے وہی لائن میں کھڑے ہوگے اور جنہوں کے پاس جیدہ پیسہ ہے ان کو بدلنے کی سوویدہ نہیں ہے تو یہ تو جنطہ کو گمراہ کرنے کی بات ہے کہ گریب لوگوں کے لئے تو فیسلٹی ہے بڑے لوگوں کو ایکشنج کی فیسلٹی دی نہیں گئی ہے تو یہ میں آدمی کو دیش کی سرکشا کی سب سے پہلا تو چاہے کتنا بھی سیکشری فائٹ کرنا پڑے ہم کو کرنے کے لئے راجی نہ لیکن اس طرح پہ نہیں ہوگی اور اگر اس کو چالیس سال لگے ہیں اتنی بلیک منی لانے میں تو اگلے سو سال میں ہوگی اتنی بلیک منی کیونکہ بھی سسٹم جو ہے ایک سوال کرنا چاہیں گے آپ سر ایک سوال کرنا چاہیں گے باتیں بھی سامنے آرہی ہیں جانکار مل ابھی بھی کچھ لوگ جو ہیں سدھرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں کوئی نہ کوئی آئے بائے سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن سرکار نے یہ بھی صاف کیا ہے کہ ہماری سب پر نظر ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا لوگ کہ چلے گی نہیں وہ بچ نہیں پائیں گے ہمارا ایک بلکل سیدھا بنا کہ ہیومن ٹینڈینسی جو ہوتی ہے اس کے سب پہلے ٹینڈینسی ہوتی اور ہمارے ہندوستان میں کہ کوئی اگر نیم بڑھا ہے تو پالن کرنے سب پہلے سوچتے کوشش نہ کریں کیونکہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ لالچ میں آجاتے ہیں کہ گریب آدمی کو لالچ دیں کہ ہم درہ بھولے آج بھی ہو رہی ہے جہاں پر بھی ایسا ایسی شنکہ ہے کہ گربڑی ہو سکتی ہے وہاں پر سرکار پوچھتا کریے جانچ کریے تو فرال اس خاص پیش شش مہت